پاکستانی شو بز انڈسٹری کی بات کی جائے تو یہاں ایک سے بڑھ کر ایک لیجنڈری فنکار پیدا ہوا ہے ایسا ہی ایک نام اداکار و صداکار تلت حسین کا بھی ہے جو ریڈیو، ٹیلیویان، فلم اور ٹھیٹر کے کامیاب ترین فنکاروں میں شامل ہوتے ہیں تلت حسین کو اگر ہم فن کی یونیورسٹری کہیں تو غلط نہ ہوگا تلت حسین ان فنکاروں میں سے ہیں جنہیں بولتے یا اداکاری کرتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ انتہائی خوش اخلاق، ملنسار، عالی تعلیم یافتہ اور سلجے ہوئے فنکار ہیں جب بھی تلت حسین کسی کردار میں سکرین پر نمودار ہوتے ہیں تو دیکھنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی اداکار کی اداکاری دیکھ رہے ہیں بلکہ لگتا ہے کہ حقیقت میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تلت حسین سن 1945 میں دلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تلت حسین کا تعلق پڑے لکھے اور روشن خیال گھرانے سے تھا ان کے والد تقسیم ہند سے پہلے سرکاری ملازم تھے اور والدہ ریڈیو پر شوقیہ پروگرام کیا کرتی تھی تلت حسین نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ریڈیو جوائن کر لیا ان کو داد ملتی گئی اور ان کا شوق پروان چڑھتا گیا پھر انہوں نے سٹوڈیو نائن میں کام شروع کر دیا کریر کا آغاز تلت حسین نے سینما میں گیٹ کیپر کے طور پر کیا اور بعد میں انہیں گیٹ بوکنگ کلرک بنا دیا گیا تلت حسین نے انگلیش لٹریچر میں گریجویشن کیا اور پھر لندن چلے گئے جہاں انہوں نے تھیٹر آرٹس میں لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹس سے ٹریننگ حاصل کی اور گولڈ میڈل حاصل کیا پاکستان ٹیلیویل پر تلت حسین نے کام کا آغاز کیا اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کئی چینلز پر اداکاری کے جہور دکھائے اور کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹیں تلت حسین کے مشہور ڈراموں میں آنسو، بندش، دیس پردیس، عید کا جوڑا، ایک نئے موڑ پہ ایک امید، پرچھائیاں، ہوائیں، بدلتے موسم، کشکول اور درد کا سہر جیسے ڈرامیں قابل ذکر ہیں لوگ آج بھی تلت حسین کے ان ڈراموں کو یاد کرتے ہیں تلت حسین نے ریڈیو ٹیلیوین، ٹیٹر کے علاوہ چند فلموں میں بھی کام کیا جن میں انسان اور آدمی، گمنام، حساب، بندگی اور غریبوں کا بادشاہ جیسی فلمیں قابل ذکر ہیں لیکن چند فلموں میں ہی کام کر کے وہ واپس ٹیلیوین پر آگئے اسی طرح تلت حسین نے ایک دو انڈین فلموں میں بھی کام کیا لیکن ان کا یہ فیصلہ بھی زیادہ سود مند ثابت نہ ہوا اور وہ واپس پاکستان آگئے تلت حسین کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سن 1982 میں تمگاہ اس نے کارکردگی سے نوازا گیا اسی طرح تلت حسین پر اداکارہ ہما میر نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے یہ ہے تلت حسین جسے آرٹس کانسل کراچی نے شائع کیا بلا شبہ تلت حسین ہمارے نوجوان فنکاروں کے لیے ایک مکمل آرٹ اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ کام کر کے یا انہیں کام کرتے ہوئے دیکھ کر بہت کچھ سکھا جا سکتا ہے تلت حسین ان فنکاروں میں شامل ہیں جنہیں پرائیڈ آف پاکستان کہہ سکتے ہیں موسیقی